احد کا روڈ وحدہ ہے وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا اور جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لئے عام زبان میں اگر کسی کے لئے استعمال کیا جائے تو واحد کہتے ہیں یعنی اکیلے احد کا لفظ صرف اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ویسے مرکب کے طور پر ہوتا ہے جیسے احد عاشرہ یعنی گنتی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے قل کہہ دیجئے کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کیا ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے اکیلہ ہے یقتہ ہے لاسانی ہے بے نظیر ہے بس وہ ایک ہی ہے لیسا کمسلی ہی شیئن کوئی اور نہیں اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے سورة ابراہیم میں آتا ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ بس معبود دراصل وہ ایک ہی ہے قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ بنیاز ہے سمد کا لفظ قابل غور ہے سمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکلی نہ ہو اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو اندر سے بھی مضبوط ہو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمہ چڑھا کے رکھتے ہیں ملمہ کیا ہوتا ہے ایک خال سا چڑھا لیتے ہیں وہ وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں وہ اس سے بے نیاز ہے اسی لئے عام طور پر اللہ السمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بے نیاز حالانکہ سمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے وہ مفہوم ہے مفہومی ترجمہ ہے لفظی معنی کیا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ٹھوس یعنی مضبوط اور نمبر دو مقصود کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں سمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالا دست نہ ہو وہ سب سے اُچھا ہو جس کو کبھی زوال نہ ہو جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے جو نہ سوئے اور نہ بھولے جس میں کوئی عیب نہ ہو جس پر کوئی آفت نہ آئے جس کی صفات اور ذات کامل ہو ہر لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی جو ہمیشہ غالب رہے کبھی بھی مغلوب نہ ہو جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو یہ ساری چیزیں ہیں ایک سمد میں اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی کل ہو اللہ پڑی نہیں اللہ السمد رہے سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اللہ السمد اللہ السمد لم یلد نہیں اس نے جنم دیا نہیں اس نے جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ ایک اکیلہ ہی ہے بس قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو اور اس طرح کی بہت سی آیات ملتی یہ مضمون بہت عام ہے مثلا سورة اللہ نام 1.0.1 میں آتا ہے بدی السماوات والارد انہا یکونو لہو ولدن ولم تکن لہو صاحبہ وخلق کل شیئن کہ اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں یعنی کوئی اس کا رشتدار ہے ہی نہیں سورة مریم میں آتا ہے سورة الانبیاء میں آتا ہے لو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی سبحانہو پاک ہے وہ بل عبادم مکرمون بلکہ بندے ہیں معزز لا يسبقونہو بالقول وهم بعمرہی عملون لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد ولم اور نہیں یکن ہے کانا کمانا ہے بھی اتر تھا بھی نہ ہے نہ تھا نہ ہے نہ تھا تو کبھی ہوگا بھی نہیں ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے اور نہ تھا اس کے لیے کبھی کوئی کفوان ہم پایا ہم پلا برابر اصل میں کفو کا لحظ جانا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم سر کے معنوں میں ساتھی احدن کوئی ایک کوئی اس کے برابر کا نہیں یعنی نہ تو اس کے کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہے ایسا جو اس کے برابر کا ہو کوئی بھی نہیں اس جیسا سورة فرقان میں آتا ہے کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں کسی کے پاس ویسی طاقت ہی نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس علاہ کو پوچھتے ہیں اس کا ہمیں حسب نصب بتائی اس کا تعرف کرائیے کیونکہ عربوں کے ہاں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا تو اس کے کموے قبیلے خاندان رشتدار اور ان سب کا پوچھا جاتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا قل آپ ان کو بتا دیجئے ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین تعرف کرا دیا گیا اس کی پوری شان اور عظمت اور جلال کے ساتھ کہ وہ کون ہے وہ نگاہ میں آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لئے مناسب نہ تھا اور مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے جائز نہ تھا اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی اس کو اپنے لئے کیا قرار دیتے ہیں گالی حالانکہ میں اکیلہ ہوں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ بخاری کی روایت ہے جو اس صورت کی بہترین وضاحت کرتی ہے یعنی ایک لفظ کے اندر کتنا کچھ ہے اور پھر پوری صورت کے اندر پورا تعرف کرا دیئے گئے اللہ سبحان و تعالی کا اور اگر واقعی انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس صورت سے محبت ہوتی بلکہ اللہ تعالی سے بھی محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کس سے محبت کرنا چاہتا ہے اس سے جس میں کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو محبتوں کو کیا چیز کم کرتی ہے عیب کمی کتا ہی ہم مختلف چیزوں سے مثلا کوئی کپڑا ہم کو پسند ہے اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آنکھوں سے اتر گیا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کوئی جیولری دیکھ لیں کپڑا دیکھ لیں گاڑی دیکھ لیں ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ناقص ہوتی ہے کوئی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور جس کی محبت پھر اگر سمجھ کے کی جائے معرفت سے کی جائے تو وہ صرف بڑھتی رہتی ہے کم نہیں ہوتی اور پھر آپ دیکھیں کہ گاڈ کا جو کانسپٹ ہے جتنے بھی عدیان میں اسلام کا کانسپٹ اس سے بالکل مختلف ہے نہ صرف یہ کہ حقیقی بلکہ خیالی اور نسبی اور کسی بھی قسم کا کوئی بیٹا نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی مددگار نہیں اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے فرقے اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کبھی اور بزرگان دین کو یا اور لوگوں کو اللہ کے برابر یا بعض وقت اس سے بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تو یہ صورت دین اسلام کا بھی ایک بہترین تعارف ہے اور پھر یہ کہ انسان کو شرک سے پاک کرتی خالص کرتی اسی لئے اس کا نام کیا ہے اخلاص وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ